السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیو فیملی علاق رہستے رہے بستے رہے آباد رہے شاد رہے سدھا چاچے کی دعوت یہ سب کیلئے میرا اللہ تعالیٰ سب کو ہستا مسکراتہ رکھے اور اپنے حفظ ومان میں رکھے وہ ساری باتیں کرنے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جی ستارہ بیٹی کا کیوں نہیں ولوگ آیا وہ بھی اس کے بارے میں بات کریں گے اور ابھی ان کا ولوگ آ بھیج گیا ہے تو لیٹ کی ہوا تو دوسرا جی ندیم صاحب کا پریم روگ جیسے چلا ہوئے اس کے بارے میں بات کریں گے فاطمہ بیٹی کو لوگ ٹرول کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو لوگوں بات کروں گا ستارہ بیٹی بھائی بہت پریشان خوش بھی ہوتی اور پریشان بھی ہوتی ہے پریشان کیوں ہوتی وہ آپ لوگوں کا آج میں ابھی بتاؤں گا بھی مزاک مزاک میں کیا تو وہ سیریس سیریس میں آپ تو اس بات کو مزاک میں لے گئے لیکن ستارہ بیٹی اور بھائی بچوں کا رو دل ٹوٹتا ہے کاؤسر کی وجہ سے تو لوگ کہہ رہے ہیں بھی وہ تو جاتا ہی نہیں ہے پھر کہاں جاتا ہے ساجد ستارہ کے پاس بھی نہیں ہوتا کاؤسر کے پاس بھی نہیں ہوتا تو ساجد کہاں جاتا ہے اس بات کا آج مجھے ضرور بتائیے گا وہ جاتا کہاں ہے کچھ لوگوں کی ویڈیو تھی ریکشن والوں کی ان کو میں جواب دے رہا ہوں بھی وہ ہوتا گیسے گھر کو سجایا تھا ہے ویسے محلو والوں کو بلایا اور بھی کھانا جو بنایا اس نے اپنے ہاتھوں سے اور جو متنجن بنایا ہوتا زردہ بہت ہی پیارا تھا ماشاءاللہ اور جو ان لوگ نے ترتیب کی گجریلے پہنا ہے ساں میری بیٹی بہنیں جو آئی ہوئی تھی گھر میں ماشاءاللہ تو جشن امیر الادر میں الادر نبی بہت خوبصورت سے منایا ناتیں کہیں کہیں تو سب ہی لوگ ہوا پڑوسی بھی جمع تھے اور بھائی بڑا بھائی بابا اور ڈکٹر صاحب اور بھی دوست بھی وہ مہمان آنے والے تھے اوپر بٹھائے اور بچے بھی نیچے بچوں کے پاس بیٹھے اور لیڈیس سب نیچے تھی ماشاءاللہ ترتیب بہت اچھی کیوں کیوں بچوں کے بھی کوئی لیڈیس مائے بہنیں جو ہیں پردہ کرتی ہیں تو وہ مردوں میں نہیں ہونے چاہیے الگ بیٹھے اپنے ناتے کہیں سب کچھ اور مردوں نے آپس میں گف شپ لگائی ماشاءاللہ تو ترتیب بہت پیاری سوچی ستارہ بٹی نے بہت اچھا کیا اور اس میں ستارہ بٹی کہہ رہی کہ امی کی بھی یاد آئی تو بھائی امہ تو ہر ٹائم آپ کو یاد ہے لیکن کیا کریں امہ کو تو بھی بھولایا گیا دھوکھے سے اب بھی بھی بچاری اللہ بھی اور کے ہاتھ میں اس کا میرا بھائی صاحب اس کو بھیل سکتا ہے ورنہ آپ تو ایسے اداس رہیں گی یہ آپ کو وہی اللہ بھی سزا مل رہی ہے جو بھی آپ نے بھائی کو شادی پرنی بھولایا تھا یاد ہے بھائی آپ کو تارہ بیٹی کیوں سزا دے رہا ہے وہی بات ہے کہ آپ نے شادی پرنی بھولایا تھا رجمہ اور فاروق کی بیٹی کی شادی جابتی تو اسے کیوں نہیں بھولایا تھا وہی سزا آپ کو اب مل رہی ہے ٹھیک ہے آپ کیا مل رہی ہے اس دن سے ملیے جس دن سے اس نے امی کو بھولایا وہاں بھابی صاحبہ کو تو اسی دن سے آپ سے یہ چکر چل گیا ہے اس دن سے وہی بدلہ بھائی صاحب نے آپ سے لے لیا کہ امی کو آپ نے شادی کھلائی دے اور بھی بھائی صاحب کو شادی کیوں نہیں کرائی اور بھئی اب تو وہی ایک کچھ ہو گئے رجمہ بھی ایک کچھ بھاروں کے ایک کچھ اور بھابی بھی ایک کچھ تو وہ ٹائم جو ہے نا اب وہ بھائی کو جاد تھا تو وہ جو ہے نا بدلہ لے رہا ہے آپ سے کہ بھی اس طرح مجھے شادی پر کیوں نہیں بلایا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے بھنگرے ڈالے خوشیاں کی کوالیاں بننا ہے ملاکوالوں کو بلایا لیٹنگ گھر میں کی اور مجھے کیوں نہیں بلایا اب وہ اتنا دن آپ سے کیا کرے گا اممہ کو جدہ تو خیر اللہ کرم فرمائے اور تھوڑا سا بھائی کے دل میں رحم آ جائے کہ وہ بھی واپس آ جائیں آپ کی اداسیاں ختم ہو جائیں کیونکہ پھر تو سادس سب ایک ساد ہو جاتے نا بھی وہ سب سادس سب آپ سے جدہ کرنا چاہتے تھے بھی اتنا دن امی وہاں رہی ہے تو اتنا دن ہم یہاں رکھیں گے ہر چکر سے اس نے رکھنا ہے رکھنا ہے رکھنا ہے آپ بس دعائی کریں کہ بھا بھی آپ کے پاس آجے تو جی بس برحال بہت اچھا ماشاءاللہ مبارک بات پیش کرتے ہیں بستارہ بیٹی کو اس نے جو اید ملاد اللہ نبی منایا بہت خوبصورت طریقے سے منایا ماشاءاللہ ایسے ہی مناتے رہے کیونکہ ہم ہم نے بھی جتنا ہو سکا بھئی وہ غریبن طریقے سے منایا تھا الحمدللہ تو میرا وہ لوگ نہیں چلا پتہ نہیں دیکھنے والے کیا دیکھنا چاہتے ہیں میں نے تو ماشاءاللہ رات کو بھی سب کے لئے دعائیں کرائی تھی سب یوٹو فیملی کے لئے سب کے لئے جو بیمار جو بے اولاد جو کرزدار جو قیدی جو کچھ بھی ہے سب کے لئے دعا کرائی تھی لیکن پتہ نہیں یوٹو فیملی کیا سننا چاہتی ہے کہ بھائی وہ لوگ میرا نہیں چلا ویسے بھی پورا پورا چلتا ہے کوئی بات نہیں وہ شکریہ جنہوں نے دیکھا ان کو دعا سلام کر رہا ہوں تو جنہوں نے نہیں دیکھا پھر بھی انہیں سلام کر رہا ہوں کوئی بات نہیں تو ابھی بات کریں گے اس چیز پر بھی میرا دل ساجے صاحب کے گلہ امرا بہت دل دھکا دھکتا ہے جب آپ شام کو چلے جاتے ہیں گھر کی طرف بچی آیا چھوٹی روتی ہے تو اس طرح جب چپ کرواتی ہے تو بہت پریشان ہی ہوتی ہے دیکھیں نا ایک دفعہ انسان کچھ بھی کر لے اتنا پھر پیار چھوٹے بچوں کا تو جب بابا دل بار کے بھی دور جاتا ہے تو اس کی چھوٹی بچی روتی ہے وہ پھر بھی دل دکھتا ہے بھی دیکھیں شادی آپ لوگوں نے کی اور کسور کس کا چھوٹی بچوں کا تو چھوٹی بچی جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے پیار کرتی ہیں وہ جدہ ہوگی ہیں پتنے اس کے دل میں آہ نکلتی ہوگی دعا نکلتی ہوگی کیا ہوگا تو اولاد بہت پیاری ہوتی ہیں بچے بہت پیارے ہوتے ہیں خیر آپ کا جانا بھی وہاں ضروری ہے اور کچھ میرے ہیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ستارہ کے گھر میں ہی ہوتا ہے تو وہاں کاؤسر کا بھائی اس کے گھر میں ہے تو ساجد جاتا ہی نہیں ہے کاؤسر کے گھر میں تو ستارہ سے بھی چلا جاتا ہے اور چھوٹی بچیاں بھی رو رہی ہیں چھوٹی بچی بھی روز روتی ہے ایک دن چلا جاتے جب جاتا ہے تو بچی روتی ہے اتنا چھوٹی بچی رو سکتی ہے اتنا کیوٹ بچی اللہ تعالی اس کو زندگی دراز کر رہے اس کی تو وہ روتی رہتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں بھی یہ ڈرابز ڈراما ہے کیا بات ہے آپ لوگوں کی سوچ ایک چھوٹی بچی پر بھی آپ نہیں رحم کر رہے وہ تو نہیں آپ لوگوں کہہ رہے خوف کیا کریں اور آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں وہاں نہیں جاتا ستارہ کے پاس بھی نہیں ہے اور کوسر کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر تیسری شادی کی ہوئی ہے ساجد نے تو اب تو اس کے چوری پکڑ نہیں پڑے گی بھی ساجد کی جا آپ لوگوں کو پتا ہے تو بتا دیں بتا دیں پھر ہوتا کہا ہے یہ تھوڑا سے ہیٹر ہیں کچھ لیڈیز انہیں میں کہہ رہا ہوں بھی وہ بتا دیں آپ اگر تیسری بی بھی رکھی ہوئی ہے تو پھر ایکسپوز کریں اسے پتا ہے ہمیں بھی پتا چلے بھی وہ جب ستارہ کے پاس بھی نہیں ہوتا بیٹی کے پاس اور کوسر کے پاس نہیں ہوتا پھر ہوتا کہا ہے ساجد کہاں چلا جاتا ہے بھائی کہاں ہوتے ساجد یار تم بتا دو کہاں ہوتے تم اپنی اس وائف کو بھی چھوڑ دیں تو وہ بھی اکیلی دوسری بھی اکیلی تو آپ تیسری کے پاس ہیں تکرسے انشاءاللہ ہم ضرور ڈھونڈے گے مجھے جو بھی ویڈیو دیکھیں اس کے بارے میں ضرور مجھے بتانا کہ بھی یہ جو ویڈیو بن رہی ہیں ساجد صاحب پر ٹھیک ہے نا اور ستارہ بیٹی پر نہیں ستارہ بیٹی پر ساجد بھی بیچ میں آ جاتا ہے بھی کہ بھی وہ گھر میں ہی ہوتا ہے ستارہ کے گھر میں ہوتا ہے سکاوسر کے گھر میں نہیں جاتا اور بھائی اس تارہ جو نا ڈھونک کرتی ہے سیمپتی لیتی ہے کیا سوچ ہے آپ لوگوں کہ کبھی تو جینے دو اس تارہ بیٹی کو کیا بھگاڑ ہے آپ لوگوں کا اس نے یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے پریشان کرنا کسی کو چاہے دیکھو نا کتنا اچھا کام کر کے دیکھا لیکن دشمن دوست نہیں بن سکتا کبھی جو کسی کے لئے بھرا ہی سوچتا ہے وہ کبھی اچھا ہی نہیں سوچے گا لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے اب اس تارہ فاطمہ بیٹی کو بھی آپ لوگ ٹرول کر رہے ہیں بہت برے طریقے سے کوئی لیڈیس ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے جو میری بیٹی کو پریشان کر رہے ہیں تو اللہ میں تو کہتا ہوں اللہ آپ کو بھی ایسی ایسی مشکل میں ڈالے پھر آپ کو پتہ چلے کہ کسی کی ماں بہین پر کیسے باتیں کی جاتی ہے اور کیسے مطلب اس پر مزاک اڑائی جاتی ہے تو فاطمہ بیٹی آپ نے پریشان نہیں ہونا ایسے دوست دشمن ہوتے رہتے ہیں یہ زندگی کی لائف ہے زندگی جنگ ہے جنگ لڑو بس دکھ سکھ آتا رہتا ہے اور باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ اگنور کریں جب یہ ندیم صاحب جو ہے نا بہت پیار دکھا رہے ہیں ایک لیلہ مجنو والی ندیم کی کہانی بن چکی ہے کبھی بالوں کو کلر لگانا کبھی بولنا آنے سے اس کے آئے بہار آئے دانے سے اس کے جائے بہار بڑی وہ کالو مستانی ہے آئے ساملی میں بھوگا تو اس کے بارے میں تو سب ہی کہتے تھے بھی موٹی ہے کبھی کہتے تھے اس سے عمر میں بہت ہے تو ندیم صاحب جو اب شادی کیے وہ کیا سولہ سال والی بچی ہے خوبصورت ہے لیکن دل دل ہوتا ہے بھئی لیکن آپ نے خزمت اس کی بھی بہت کی تھی اس کی بہت خزمت بندے تو بہت خزمت گار ہو ٹھیک ہے نا تو جو آپ نے اٹھایا کیا بات ہے بھی لیکن ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے نہ ہی ایسا کونٹیک بنا سکتے نہ اللہ اس بنوائے تو ایسے پیسے نہیں چاہیے جو اپنے بچوں پر ایک انسان کو دل دکھا کر دوسرے کھلو نہ بنانا آپ نے اس کو بھی کھلو نہ باتیں کر رہے وہ ٹھیک ہیں بہت خوبصورت ہے بابر صاحب اور بھائی صاحب بھی آئے تھے اور چھوٹے بچے بھی بہت دل کو اچھا لگا بابر صاحب پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں بھی بیوی کے پاؤں میں جھگ گئے تھے بھائی ایک ڈراما کنٹیکٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ڈراما کیا زندگی میں پہلی مرتبہ کیا اور بہت اچھا کیا لیکن آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگا تو اس کو بندہ دفعہ کر کے دیکھتا ہے پھر آپ لوگ انہیں ریکشن دیا کے سمبھل جائے گا تو بھائی چھوٹی موٹی اس میں چھوٹی موٹی سمیرہ بیٹی نے بھی اچھا خوب مزے لیے اسے کام شام کروا کے بیچارے سے سیدھا سادھا بندہ ہے ہمارا پیارا سا چھوٹا بھتی جائے بھی اسے ٹرول کرنا چھوڑ دیں کیونکہ وہ بھی سادھا بندہ ہے اور دوسرے میں آپ لوگوں کو بہت پیارا درامہ دکھاتا لیکن پہلے پہلے آپ لوگ نے اس کا دل توڑ دیا خیر بابر پر باتیں کرنا چھوڑ دیں سادھا سا بندہ ہے جی اللہ سب کو خوش رکھ اور اپنے زمان میں رکھ بہت باتیں کرنے سے نہ انسان کسی پر بات کرے تو سوچ لیں میں مرنا بھی اپنا بلوگ بنائیں اپنا کونٹیکٹ لے اور خوش رہنے دیں اللہ حافظ ملیں گے کل کے بلوگ میں اور یہ بات ضرور میں مجھ پوچھوں گا بستارہ اپنا کے پاس بھی نہیں ہے ساجد کی تیسری شادی ڈھونڈ نہیں ہے اور میں بھی ڈھونڈ لیں بھائی